دھن والا موسم اسرار خاموش رنگوں اور خاموش آوازوں کا وقت آئیے اس دلکش واقعہ کی تفصیلات میں غوطہ لگاتے ہیں تشکیل دھنڈ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سرد درجہ حرارت اور زیادہ نمی کی وجہ سے غیر مری پانی کے بخارات زمین کے قریب پانی کی چھوٹی بودوں میں سمج جاتے ہیں یہ اکثر پانی وادیوں اور نشیبی علاقوں کو گلے لگاتا ہے جس سے سفید اور سرمی رنگ کا پردہ بنتا ہے جو مناظر اور شہر کے مناظر کو دھند لا دیتا ہے دھند کی اقسام تابکاری دھند رات کو صاف آسمان کے نیچے بنتی ہے جب زمین تیزی سے تھنڈی ہوتی ہے اس کی حرارت کو خلا میں پھیلاتا ہے یہ اوپر کی ہوا کو تھنڈا کرتا ہے جس سے گارہ ہونا اور دھند پڑتی ہے ایڈویکیشن فوگ اس وقت ہوتا ہے جب گرم نم ہوا کسی تھنڈی سطح پر حرکت کرتی ہے جیسے سمندر اصرد زمین ہوا تھنڈی ہو جاتی ہے اور دھند بنتی ہے بخارات کا دھند گرم پانی سے تھنڈی ہوا میں اٹھتا ہے اکسل شیلوں آندیوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے اثر دھند ہماری زندگی کے مختلف پہلوں کو نمائع طور پر متاثر کر سکتی ہے نقل و حمل مرت کو کم کرتا ہے جس سے سرکوں اور ہوائی سفر میں تاخیر اور حادثات ہوتے ہیں محولیات قضائی آلودگیوں کو پھن سکتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا میعار خراب ہوتا ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں زراعت پوٹو سنتیسز میں رکاوٹ ڈال کر اور پول نیشن میں رکاوٹ ڈال کر فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے محول سورج کی روشنی کو منقص کر کے اور گرمی کو پھنسانے کے ذریعے زمین کے درجائے حرارت کو منظم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے ثقافتی اہمیت دھند نے لاتادات فنکارانہ تاثرات کو متاثر کیا ہے ایتھریال پینٹنگز اور پریشان کو نظموں سے لے کر فلمی مناظر اور ماحول کے ویڈیو گیمز تک اس کے اسرار اور تبدیلی کی طاقت نے صدیوں سے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے مقامی تغیرات دھند کی تعدد اور شدت جغرافیائی محل وقوع آب و ہوا اور ٹپوگرافی کے لحاظ سے بہت مختلف ہو سکتی ہے کچھ علاقے جیسے کہ لندن اس سان فرانسس کو اپنی متواتر دھند کیلئے مشہور ہیں جو ان کے منفرد کردار میں اضافہ کرتے ہیں اس کے عملی مزمرات سے ہٹ کر دھند زدہ موسم خود شناسی اور اکاسی کا احساس پیدا کرتا ہے یہ ہمیں سست ہونے خاموش رنگوں اور پھیلی ہوئی روشنی کی لطیف خوبصورتی کی طریف کرنے اور ایک ایسی دنیا کو گلے لگانے کی دعوت دیتا ہے جہاں وضاحت دسرار کو چھونے کا راستہ فراہم کرتی ہے موسیقی